عالی حضرت مفتی عاظم حجت الاسلام برے لی تجھے سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت کی تعریف چل رہی ہے فرمایا حقیقت کلمہ مستعملہ کا نام ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ استعمال سے پہلے کلمہ نہ حقیقت ہوگا اور نہ مجاز استعمال سے پہلے نہ حقیقت ہوگا اور نہ استعمال کی دو صورتیں ہیں کہ استعمال معنی موضوع لہو میں ہے تو حقیقت ہے اور استعمال اگر غیر معنی موضوع لہو میں ہے لیکن استعمال سے پہلے نہ کلمہ حقیقت ہوگا اور نہ مجاز اس لئے قید ہے دوسری قید یہ بیان فرمائی فی ماں وزیعت الفی ماں وزیعت لہو کہ حقیقت وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی میں مستعمل ہو جس معنی کے لئے کلمہ کی وضا ہو کیا حقیقت وہ کلمہ ہے جو مستعمل ہو ایسے معنی میں جس معنی کے لئے کلمہ کی وضا ہو اچھا جس معنی میں جس معنی کے لئے تو اگر لفظ کا استعمال ایسے معنی میں ہوا کہ جس معنی کے لئے کلمہ کی وضا کسی بھی اسطلح میں نہیں ہے کیا ایسے معنی میں استعمال ہوا کہ اس معنی کے لئے اس کلمہ کی وضا کسی بھی اسطلح میں نہیں ہے تو بھی بحقیقت نہیں ہوگا مثلا جیسے کتاب کی جانب اشارہ کر کے بولا خوز حاضل فرس خوز حاضل فرس تو یہاں پر لفظ بولا الفرس اور مشارل ہے الکتاب تو کتاب کے لئے الفرس کی وضا کسی بھی اسطلح میں نہیں ہے الفرس کے لئے کتاب کی وضا اسطلح میں نہیں ہے تو یہ بھی حقیقت نہیں ہے کہ سردہ سردہ ہوئی ایک تو یہ کہ مستعمل ہی نہ ہو دوسرا یہ کہ مستعمل تو ہو لیکن ایسے معنی میں کہ جس معنی کے لئے وضا کسی بھی اسطلح میں نہیں ہے تیسری صورت کہ کلمے کا استعمال ایسے معنی میں ہو کہ اس معنی کے لئے اس کلمے کی وضا تو ہے لیکن جس اسطلح میں بات چیتے چل رہی ہے اس اسطلح میں کلمے کی وضا اس معنی کے لئے نہیں ہے تو بھی یہ حقیقت جیسے اہل شرع صلات کا اطلاق دعا کے معنی میں کریں تو اللہ مالہ صلات کی وضا دعا کے لئے تو ہے لیکن جس اسطلح جس اسطلح میں یعنی اسطلح شرع میں جو بات چل رہی ہے اس اسطلح میں لفظ صلات کی وضا دعا کے لئے نہیں ہے تو یہ بھی حقیقت نہیں ہے تو تین سورتوں گئیں کلمہ استعمالی نہ ہو استعمال ایسے معنی کے لئے ہو جس معنی کے لئے لفظ کی وضا کسی بھی اسطلح میں نہ ہو تیسری لفظ کیا استعمال ایسے معنی میں ہو کہ جس کے لئے اس لفظ کی وضا تو ہے مگر اس اسطلح میں نہیں ہے بلکہ دوسری اسطلح میں تو بھی حقیقت تین قیود علامہ سعد نے ان تین قیود کی تشریح کی ہے علامہ سعد نے اس تشریح سے پہلے ایک بات اور بتائی ہے مطن کی عبارت دیکھو فی ما وزعط له ہے نا تو فی ما وزعط میں فی کا ظرف فی مطالق ہے مستعملہ سے ہے نا فی ما وزعط تو فی کا تعلق کس ہے مستعملہ سے فی ما وزعط له فی استلاغ ایک فی بادمارا ہے آرہ نہیں تو اب یہ دوسرا والا جو فی ہے یہ کون سے فیل سے متعلق ہوگا سمجھ گئے تو علامہ سعد نے یہ ارشاد فرمایا کہ فی استلاغین میں جو فی عرف جار ہے یہ جار مجرور وزعط کا ظرف ہے فی استلاغین میں جو فا ہے فی ہے یہ وزعط کا ظرف ہے بعض لوگوں کو یہ وہم ہو گیا کہ انہوں نے فی استلاغین کو بھی ظرف بنا دیا ہے المستعملہ تھا کیا بعض لوگوں کو یہ وہم ہو گیا کیا وہم ہوا کہ انہوں نے فرماتے ہیں حالکہ یہ نہ لفظاً صحیح ہے اور نہ معنی نہیں ہے لفظاً صحیح کیوں نہیں ہے تو آپ نے قائدہ پڑھا ہے کہ دو حرف جار جو متخد من جہت المانا ہوں ان کا تعلق ایک فعل یا شب فعل سے درست نہیں ہوتا ہے دو حرف جار جو کہ متخد متخد اللفظ اور متخد المانا ہوں ان کا تعلق ایک فعل یا شب فعل سے درست ہے اب پہلے فی ما فی ما وزعط پہلے فی المستعملہ سے متعلق ہو چکا ہے فی ما فی عرف جار المستعملہ کا ظرف بن چکا ہے اگر فی اسطلاح ان کو بھی المستعملہ کا ظرف بنائیں گے تو لازم آئے گا دو حرف جار متخد اللفظ والمانا کا ایک شب فعل سے متعلق ہونا اور یہ جائز نہیں ہے بات سمجھنا بھی یہ تو خرابی ہے دوسری خرابی معنی کے ادوار سے ہے معنی کے ادوار سے یہ ہے کہ دیکھو اب اس کے قائدہ سننا پڑے گا قائدہ یہ کہ استعمال الشے فش ہے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ پہلی شے بولی جائے اور دوسری شے مراد لی جائے مثلا دیکھو استعمال الاسد فر رجل شجا کا مطلب اسد بولا جائے اور رجل شجا مراد لیا جائے اور یہ نہیں سمجھے ایسی استعمال اس کے نام استعمال رجل جمن اللہ فی زید کا مانا کیا ہوگا کہ لفظے جبن بولا جائے اور زید مراد لیا جائے ایسی ہم پر پھر دیکھو المستعملہ فیما وزیعت کا مانا کیا ہوگا کلمہ بولا جائے اور مانے موزنہ مراد لیا جائے یہ مطلب ہوتا ہے استعمال الشے فش ہے اب اسی عذابتے کی روشنی میں اگر فی استلاحین کو ضر بناوگے المستعملہ کا تو کیا مانا ہوگا کلمہ بولا جائے اور استلاح مراد لیا جائے کیا کلمہ بولا جائے اور کلمہ بول کر استلاح مراد کبھی بھی نہیں ہوتی ہے استلاح کلمہ کا مانا نہیں ہوتا ہے اس استلاح ہمیں کلمے کا مانا ہوتا ہے استلاح کلمے کا مانا نہیں ہوتا بلکہ اس لئے یہ فی استلاح کو مستعملہ کا ظرف بنانا سہی نہیں فرماتے ہیں فظ ظرف آنی فی استلاح تو ظرف یعنی فی استلاح مطالق ہے ان کے قول وزعط سے و تعلق اس کا تعلق کرنا مستعملہ سے جیسے کہ بعض لوگوں نے وہم کیا مم ما لا مانا لا یہ وہ ہے جس کا کوئی مانا ہی نہیں مانا کہ فی ما وزیعت لہو استعمال جو ایسے معنی کے لیے ہو جس کے لیے وضع کیا گیا جس سے بیٹا دوست اس سے اعتراض اس سے ہے کہ استعمال ایسے معنی کے لیے ہو کہ جس کے لیے لفظ کی وضع کسی بھی استلاح میں نہیں ہے جیسے میں نے مثال پیش کی آپ کو خوز حاضر فرص اشارہ کرتا ہوئے فرماتے ہیں اور فی ما وزیعت لہو کی قید اس سے اعتراض ہے خلط سے جیسے خوز حاضر فرص مشیرن الکداب ہے نا اور یہ اعتراض ہے یہ دو سے اعتراض ہوگی ایک تو خلص ہے اور ایک اس سے ہے کہ جس کا استعمال والو اوان المجاز اور اعتراض ہے مجاز سے جو مستعمل ہو ایسے معنی میں کہ جس کے لیے لفظ کی وضع وضع نہیں ہے کس میں نہ تو اس استلاح میں جس میں تخاطب ہو رہا ہے اور نہ اس میں کہ جس کے لیے کے نہ اس کی علاوہ میں جیسے لفظِ اسد بول کر رجلِ شجاع مراد لیا تو پیٹا یہ بھی حقیقت نہیں ہے اس لیے کہ رجلِ شجاع کے لیے لفظ کی وضع نہ تو اس استلاح میں جس میں وہ اچھت ہو رہی ہے اور نہ کسی دورسری استلاح میں دو صورتیں نکلیں گے ایک تو یہ کہ بطورِ خلط بولا وہ مجاز بھی نہیں یہ وہ خوض حاضل کتاب ہے نا اشارہ کیا فرض کی طرف ہے نا یا خوض حاضل فرض اشارہ کیا کتاب کی طرف تو یہ تو بطورِ خلط ہے یہ بطورِ مجاز نہیں ہے بطورِ یہ بھی نکل جائے گا یا استعمال کیا بطورِ مجاز کے اس مانا کے لیے لفظ کی وضع نہ تو اس استلاح میں ہیں اور نہ کسی دوسری استلاح میں جیسے اصد بول کر کے رجلِ شجاع مراد لیا جائے تو رجلِ شجاع کے لیے اصد کی وضع نہ تو اس استلاح میں ہیں اور نہ کسی دوسری استلاح میں ہیں دو دن نکل جائے اچھا اب ایک اور شاہبے کا جواب دیا انہوں نے یہ بتا دوں میں آپ کو استعارہ کی جب بحث آئی گی پڑھو گے انشاءاللہ استعارہ کی بحث تو استعارہ کی بحث میں آپ یہ پڑھیں گے کہ لفظِ اصد کو رجلِ شجاع کے لیے جب استعمال کیا جاتا ہے تو ادعاءن رجلِ شجاع کو لفظِ اصد کا معنی موضوع لگو بنایا جاتا ہے اب زمین یا یہ بات دیکھو اصد کا حقیق کی معنی خوان مفترس اور وہ اصد کا ہے فردِ متعارف فردِ کون اصد کا خوان مفترس فردِ متعارف اور اصد کا ایک فردِ غیر متعارف ہے رجلِ شجاع ادعاءن کمالِ شجاعات کا دعویٰ کرتا ہوئے رجلِ شجاع کو بھی اصد کا فرد بنایا جاتا ہے سنیں تو اصد بول کر خوان مفترس مراد لیا جائے تو تو یہ فردِ متعارف مراد لیا اور وہ حقیقی وضع ہے اور جب اصد بول کر کہ خوان مفترس مراد اصد بول کر جب رجلِ شجاع مراد لیا تو یہ اس کا فردِ غیر متعارف ہے سنیں کیا یہ فردِ استعارہ میں یہ ہوتا ہے کہ لفظ کا استعمال فردِ غیر متعارف میں ہوتا ہے اگر فردِ متعارف میں استعمال ہو تو وہ حقیقت ہے اور فردِ غیر متعارف میں استعمال ہو تو یہ استعارہ ہے توجہ رکھنا تو ایک شائع بھی یہ ہے کہ جب آپ نے لفظِ اصد کے دو فردِ مراد لیا فردِ متعارف خوان مفترس فردِ غیر متعارف رجلِ شجاع تو جب اصد کا اطلاق رجلِ شجاع میں ہوا تو یہ اطلاق تو ایک طرح سے مانے موضوع لہو میں ہوا اور جب استعمال مانے موضوع لہو میں ہو چونکہ استعمال فردِ غیر متعارف میں ہے تو اس کو حقیقت ہونا چاہیے نہ کہ حقیقت سے خارج دوہر بتا دوں اطلاق کیا اصد کے دو فرد مانے گئے فردِ متعارف کون اور فردِ غیر متعارف اور اصد کا اطلاق متعارف میں ہو تو بھی استعمال مانے موضوع میں اور فردِ غیر متعارف میں ہو تو بھی اور جب استعمال مانے موضوع میں ہوا تو کیا ہونا چاہیے اس کو حقیقت ہونا چاہیے نہ کی مجاز یہ ہے ایک راز علامہ سعد نے اس کا جواب دیا کہ یہ ہے وضعِ نوعی اور اطلاق اور وضع جب بولتی ہیں اس سے مراد ہوتا وضع بالتحقیق کیا بتا ہے؟ یہ جو ہے یہ جو ہے وضع نوعی ہے کیا مطلب کہ جب بھی اصد کا اطلاق رجلِ شجاع کے لئے ہو تو اس کو اصد کا فردِ غیر متعارف مانا جائے گا فردِ غیر متعارف چاہے وہ رجلِ شجاع کوئی بھی ہو تو یہ وضع شخصی نہیں ہے یہ وضع حقیقی نہیں ہے بلکہ وضعِ نوعی ہے اور حقیقت وہ قلمہ ہے جو استعمال ہو اپنے مانے موضوع میں تو اس وضع سے مراد وضعِ نوعی نہیں ہے بلکہ وضعِ شخصی ہے وضعِ تحقیق ہے اس سے مراد وضعِ نوعی نہیں ہے بلکہ وضعِ تحقیق ہے اور وضعِ تحقیق مجاز میں نہیں ہے جو اصد بول کر رجلِ شجاع مراد لیا جائے اس لئے اصد بول کر رجلِ شجاع جب مراد لیں گے تو یہ مجاز کے خاص قسم استعارہ ہوگی یہ حقیقت نہیں ہے دیکھو بیٹا اور اعتراض ہے اس مجاز سے جو مستعمل ہو اس مانا میں کہ جس کے لئے لفظ کی وضع نہیں ہے کسی بھی استعارہ میں نہ اس استعارہ میں جس میں تخاتب ہے اور نہ اس کے علاوہ میں جیسے اصد رجلِ شجاع میں لینل استعارتا اس لئے کہ استعارہ اگرچہ بتاویل موضوع ہے مگر اطلاق کی مگر وضع اطلاق کے وضع سے مفہوم یہاں پر وضع بیت تحقیق ہے وہ نہیں جو کہ وضع بیت تحقیق ہے اچھا یہ ہو گیا اگلی بات وہ ہی بتائے میں آپ کو کہ استعمال اگر لفظ کا معنی موضوع میں تو ہے مگر وہ معنی موضوع اس اسطلاح میں نہیں ہے بلکہ دوسری اسطلاح میں تو بھی وہ حقیقت نہیں ہے بلکہ مجاز سے فرماتی ہیں اور فی استلاحین بیت تخاتب اعتراض ہے اس مجاز سے جو مستعمل تو معنی موضوع میں مگر دوسری اسطلاح میں اس اسطلاح میں نہیں جس میں تتخاتب ہے جیسے لفظ صلات جب اس کو مخاطب استعمال کرے عرف شرعہ میں دعا کے معنی میں تو یہ مجاز ہوگا اس لیے کہ صلات کا اطلاق دعا کے معنی میں معنی موزلہو کے غیر میں ہے جو معنی موزلہو شرعہ میں ہے کیا معنی موزلہو ہے ارکان مخصوصہ اگر یہ مستعمل ہے اپنے معنی موزلہو میں لغت کے اعتبار سے بات پوری ہوگئی بات پوری ہوگئی